ہگ رہا ہوتا جب ایک لڑکا پینٹنگ پہ تب ہی اس کا باپ اسے گاری دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسے اس پینٹنگ کو فری میں خرید کر سو کروڑ روپیہ کمائیا ہے اس کا باپ اسے بتاتا ہے کہ ان کے گھر پہ جو انہوں نے ساف صفائی کرنے والا رامو گاکہ رکھا ہوا ہے وہ پہلے پینٹنگ کرنے کے کام کرتا تھا اور اس نے پچھلے مہینے ایک عجیب و غریب سی پینٹنگ منائی تھی اور وہ پینٹنگ اس نے رامو گاکہ سے ایک کروڑ روپے میں خرید لی تھی اب رامو گاکہ تو گھر کی آدمی ہے اس لئے پیسہ گھر میں ہی رہ گیا اور ایک بھی روپیہ لگا نہیں اور پھر وہ اس پینٹنگ کو بولی میں بیچنے کے لیے لے گیا اور اس پینٹنگ کو بولی لگانے کے لیے اس نے اپنے ساری ملینر دوستوں کو بلا دیا اور اس کے دوستوں نے اس پینٹنگ کا پرائس بلانا سٹارٹ کر دیا پہلے ایک کروڑ کی بولی لگائی مینموم تین سو کروڑ روپے کی ہے اب لاشٹ بار دھائی سو کروڑ کی بولی لگائی تھی اسی وجہ سے لیگلی تو اس پینٹنگ کو دھائی سو کروڑ کا مانا جائے گا اور اس نے وہ دھائی سو کروڑ کی پینٹنگ کو ایک میوزیوم کو دان کر دیا اب رول کے حساب سے اس کا ٹیکس رائب تھا چالیس پرسینٹ کا دھائی سو کروڑ کی اس نے چیت دان کی اسی وجہ سے اس کا سو کروڑ کا ٹیکس بچ گیا